جی اسلام علیکم تمام مجھے سننے والوں کو احمد نزبی کا سترنگا سلام اگر کوئی ہے تو پلیز آئیں مجھے جوائن کریں آج لائف آنے کا مقصد کوئی مددہ نہیں ہے آج لائف آنے کا مقصد کوئی ایشو نہیں ہے کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے آج لائف آنے کا مقصد میرا وہ ہیرو ہے وہ ریال ہیرو ہے جس کو میں ایڈلائز کرتی تھی بہت زیادہ میں اس کو پسند کرتی تھی اور جب وہ مجھے ملے وہ بات الگ ہے جب میں بھی مشہور ہو چکی تھی لوگ میری بھی بہت زیادہ فین ہو چکے تھے اور اس عظیم شخصیت کا نام ہے فرحان یہیہ جو ایک بے باک رپورٹر ہیں اور جو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں نہ خطروں کی پروا کرتے ہیں نہ فیملی کی پروا کرتے اور میں فرہان کی بات کرنے سے پہلے صرف ایک شیر ان کے نظر کرنا چاہوں گی اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ شیر بھی شید ان کی پورے کردار کی اکاسی نہیں کرتا نشیمن پر نشیمن اس طرح تعمیر کرتا جا نشیمن پر نشیمن اس طرح تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے یہ فرہان میں آپ کے لئے کہہ رہی ہوں یہ آپ کو ڈیلیگیٹ کر رہی ہوں فرہان وہ ایک ایسے بے باک پترکار جب پورا سٹریم چینل آرام سے بیٹھا رہتا ہے تو یہ بے باک ایسا پترکار جو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے اور بعض دفعہ تو میں مزاق میں یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ فرہان جہاں بھی آگ لگتی ہے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کیا آپ ماچس لے کر گھومتے ہیں مطلب فیو سیکنڈ میں فرہان کو پتہ چل جاتا ہے اور یہ بجلی کی تیزی سے وہاں جا کر پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر آگ لگ گئی ہے فرہان ہر جگہ آگ پہ نہیں پہنچتے ہیں فرہان کوئی بھی ظلم ہوتا ہے کوئی لیڈی کا مسئلہ ہے اسپتال میں کوئی ایڈمٹ نہیں ہو رہا کوئی ایکسیڈنٹل پراغلم ہے فرہان ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں تو فرہان کو لے کے آج میں کچھ بات کرنے آئی ہوں فرہان بہت بری طرح سے ایک طرح سے فرہان کو ٹارگیٹ کرا جا رہا ہے ان کی وچار دھارہ کو ٹارگیٹ کرا جا رہا ہے ان پر طرح طرح کے الزام لگایا جا رہا ہے اور مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ کیونکہ میں فرہان کو بہت زیادہ میں فرہان کی فین ہوں تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ فرہان کتنے بھائی ہیں فرہان کتنی بہن ہیں فرہان سے میری بہت اچھی بات چیت ہے وہ بات الگ ہے لیکن فیملی تک ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوئی کہ فرہان آپ کتنے بہن بھائی ہیں ابھی اگر آپ کو یاد ہو کہ کنچن کنج میں ابھی تین دن پہلے آگ لگی تھی جہاں پر روہنگاہ مسلمانوں کی جھوپڑیوں کو جلا دیا گیا تھا اور یہاں میں بھی پہنچی تھی فرہان بھی پہنچے تھے بہت سارے لوگ پہنچے تھے اس وقت فرہان نے تمام کا تمام وہاں پر کور کرا تھا اور مطلب جہاں پر ہم نہیں پہنچ پا رہے تھے یا دوسرے میڈیا نہیں پہنچ پا رہے تھے آگ اتنی خطرناک تھی کہ پھر بھی فرہان نے اپنی زندگی کو ہتیلی پر رکھ کر اپنا وہ جو بندہ ان کا لائٹ اٹھا کے چلتے ان کے ساتھ یہ آگ میں کود پڑے تھے اور تمام جگہ سے انہوں نے دکھایا تھا اس وقت اوکلا کے ایکس ایم ایلے جن کی میں بہت عزت کرتی ہوں ہمارے آسی محمد خان صاحب بھی تھے جو لگاتار وہاں پر بنے ہوئے تھے اور فرہان نے بہت بار ان کی بار بار ان کو لائم لائٹ ملیا بار بار ان کو لائم ملیا اور ان سے سوال پوچھے اور ان سے پوچھا کہ آسی بھائیے کیسے ہوا ایسے ہوا ویسے ہوا کر کے بلکہ کافی کیونکہ اگر آپ نے فرہان کا لائف سنا ہوگا تو فرہان کا لائف پانچ دس منٹ کا تو ہوتا نہیں ہے فرہان کا لائف ہمیشہ ایک گھنٹہ ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے تو بہت اچھا سب نے اپنے اپنے خیالات رکھے فرہان نے سب سے پوچھا بہت اچھے سے اس سچویشن کو کور کرا اس آگ کو کور کرا بات یہیں چل لئی تھی اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں پر روہنگہ مسلمان پر روٹیاں سیکھنے آگئے تھے لوگ اپنی روٹیاں سیکھنے کے چکر میں لگئے تھے انجیوز اپنا آپ کو چمکانے کے چکر میں لگئے تھے نیتا اپنا آپ کو پرموٹ کرنے کے چکر میں لگئے تھے غرض یہ کہ وہ جو زندہ لہاشے تھیں جو برما سے جان بچا کر بھاگی تھی لوگوں نے ان کو بھی ایک سادھن ایک ایسا پروڈکٹ سمجھنے کی غلطی کری کہ وہ اپنے آپ کو چمکانے لگ گئے اب بات یہ ہوتی ہے کہ جب لائف ختم ہو جاتا ہے تو آسی بھائی ایک ڈائیلوگ بولتے ہیں کہ بھئی کہاں ہے امانت تو سب لوگ ہسنے لگے ہم بھی کھڑے تھے فرہان بھی تھے اور بہت سارے لوگ تھے آسی بھائی تھے سب تھے تو آسی بھائی نے ایک ڈائیلوگ بولا این شکار کے وقت کتیا کا حگاز تو فرہان کو سمجھ نہیں آیا فرہان نہیں کہا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے میں نے اس کو ڈسکرائب کرا میں نے کہا کہ این شکار کے وقت کتیا کا حگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کسی نیتا کی یا کسی بندے کی وہ اس وقت اس سیچویشن پہ نہ ہو اس والی مثال کا یہ مطلب ہے تو فرہان بھائی بڑے حسیر فرہان نے بولا آسی بھائی سے بولا کہ آسی بھائی آپ اس والی بات کو لائف پر بول دیتے تو بات یہاں پر ختم ہو گئی بہت دیر تک کور چلتا رہا دھائی تین بجے تین بجے میں اپنے گھر آگئی فرہان بھائی بھی اپنے گھر چلے گئے اس کے بعد اگلے دن پھر میں جاتی ہوں وہاں روہنگا مسلمان کے پاس ماہ پر پھر ان کو زکاة پاؤنڈیشن میں بسا دیا جاتا ہے میں اپنا لائف کر رہی ہوتی ہوں میرے لائف کے بیچ میں آسی بھائی بھی آ جاتے ہیں آر آسی بھائی مائک لیتے ہیں اور مائک میں پھر آسی بھائی بڑی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں خیر گالی دینے سے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے کیونکہ آسی بھائی ہمیشہ گالیاں ہی دیتے ہیں ہمیشہ ان کی جو باتوں میں ہوتی وہ گالیاں ہوتی ہیں لیکن افسوس ماہ پر اس بات کا تھا کہ وہ میرے سامنے گالیاں دے رہے تھے اور میں کوئی میڈیا کرمی نہیں تھی میں ایک لیڈی تھی بینگا لیڈی ایک عزت کے طور پر آسی بھائی کو کم سے کم میرے چینل پر آکے جس کو وہ چینل کرتے ہیں حالانکہ میرا چینل نہیں فیس بک پیج ہے وہ مجھے میڈیا کرمی سمجھتے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ میں میڈیا کرمی نہیں ہوں میں آمن نزوی سوشل اکٹیویس سماجی کاری کرتا ہوں وہ خطاب بھی آپ نے مجھے دیا تو وہ میرے مائک پر آکر خوب گالیاں دیتے ہیں ایس ڈی ایم کو گالیاں دیتے ہیں امانہ صاحب کو گالیاں دیتے ہیں بہت گالیاں دیتے ہیں اور پھر لوگ مجھے ٹرول کرتے ہیں کہ ایمان نزوی آپ نے اپنے لائف پر آسی بھائی سے گالیاں کیوں کھلوائیں وہ میں نے نہیں کھلوائیں کوئی پریپلان نہیں تھا لائف چل رہا تھا وہ کٹ نہیں سکتا تھا میں بول نہیں سکتی تھی کیونکہ ایک میسیج غلط جاتا ہے جب آپ بیچ میں ٹوک دیتے ہیں اور آسی بھائی ہمارے بزرگ ہیں اور ہم نے اپنے ہماری جو پرورش ہوئی ہے اس پرورش سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ سامنے والا بندگر آپ سے بڑا ہو غلط بھی کہہ رہا ہو تو آپ نظر نیچی کر لیں زبان تھوڑا بند رکھیں سب کے سامنے مت ٹوکیں کیونکہ وہاں پر کم سے کم پانسو چھ سو لوگ اس وقت موجود تھے تو میں نے وہاں پر نہیں ٹوکا بعد میں میرے پاس فون آئے اور سب نے یہی کہا کہ بھئی آسی بھائی نے آپ کے لائف میں آکے اتنی گندی گندی گالیاں دیں یہ غلط کرائے کیونکہ ایمن آپ ایک قابل احترام شخصیت ہیں اور آپ کے لائف پر آکر کوئی ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے صحیح انہوں نے کہا کوئی بات نہیں اب اس کے بعد میں پھر ایک دن بعد پھر جاتی ہوں یعنی پرسو میں پھر جاتی ہوں تو آسی بھائی کہتے ہیں کہ ایمن جی رزوی جی میں آپ کے لائف پر فرہان یایا کے بارے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں اس کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں ظاہر سے بات ہے اگر کوئی میرا ریال ہیرو ہو اگر آپ سلمان کے عاشق ہوں آپ شارک کے عاشق ہوں کسی کے بھی عاشق ہوں تو آپ تو نہیں چاہیں گے کہ آپ جس کو آئیڈلائز کرتے ہیں آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ کے چینل پر آکے یا آپ کے مادیم سے آپ کے فیس بک پر آکے بندہ دوسرا بندہ کوئی گالی دے میں نے آنا کاری کری میں نے کہا نہیں آپ میں تو نہیں سن پاؤں گی کیونکہ اس طرح میں لائف پر اس طرح نہیں کرتی ہوں بس آپ جو بات رہے ہیں وہ سلنڈر بات رہے تھے میں نے سلنڈر کا لائف کر کے دکھا دیا آسیف صاحب کو شاید یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ایمن رزوی جو ہے وہ نیوز ریپورٹر ہے میں نیوز ریپورٹر نہیں ہوں میرا پیج چلتا ہے صرف پیج چلتا ہے میرا کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے میڈیا والے میرا انٹریویو لیتے ہیں میں کسی کا انٹریویو نہیں لیتی اور یہ جو لائف ہے یہ میں اپنے شوق یا طور پر کرتی ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے جہاں میڈیا نہیں پہنچ پاتا وہاں ایمن رزوی کو جانا چاہیے اور حقیقت دکھانے چاہیے میرے سوال ہوتے ہیں میرے جواب ہوتے ہیں بس بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے جب لوگ زیادہ مجھے پروگلم کیریئٹ کرتے ہیں تو میں مائک ان کے موں میں دے دیتی ہوں وہاں بھی میں خوش نہیں ہوتی کیونکہ وہ میرے مطابق نہیں بول پاتے وہ حالات کے مطابق نہیں بول پاتے تو پرسو بھی میں نے آصیف صاحب سے منع کر دیا کہ نہیں میں صرف آپ کا کام دکھا دوں گی آپ جو سلنڈر بات رہے ہیں لیکن میں فرحان صاحب کے خلاف یہ نہیں کہوں گی کہ آپ میرے اس پہ آ کر فیس بک پر آ کے جب تک آپ کے پاس ایویڈنس نہ ہو آپ ایسی ہوا میں تیر چھوڑیں تو بعد میں معلوم ہوں جب میرا لائف ختم ہو گیا تو آصیف صاحب نے بولا کہ امانت نے فرحان یایہ کے بھتیجے کو دو دکانے رشوت کے طور پر دی ہیں اب وہ دو دکانے وقت بورڈ کی ہیں کیونکہ میں فرحان یایہ کی فیاملی کو تو جانتی نہیں مجھے نہیں معلوم فرحان یایہ کے بھائی ہیں یا نہیں ہیں مجھے نہیں معلوم فرحان یایہ کو کوئی گفت ملا ہے یا نہیں ملا کیونکہ ایویڈنس میرے پاس نہیں تھا لیکن پھر بھی ایک جستجو ہوئی جب آصیف صاحب نے زبردستی کری تو میں نے اپنے موبائل میں ان کی ویڈیو بنا لی کہ آپ نے جو بولنا ہے بول دیجئے یہ ویڈیو پھر میں آپ کو دے دوں گے اور وہ ویڈیو پھر چینل پہ لگ کر کہیں کہیں وہ وائرل ہو گئی بات فرحان یایہ تک پہنچی جاہیر سی بات ہے جب کوئی بندہ بیمان نہیں ہوتا تو دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے جب ہم چور نہیں ہوتے اور سامنے والا مسلسل ہمیں چور 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 کہتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے اور سامنے والا کہنے والا کوئی معمولی آدمی نہ ہو ایک ریپوٹیڈٹ پرسن ہو ایک بہت جھجارو ہیرو ہو ایک اوکھلا کا شیر مانا جاتا ہو اوکھلا میں اس نے بیس سال کم سے کم یہاں پر ایم ایل اے کی اس نے پوسٹ سمالی ہو اگر ایسا بندہ ہوا میں تیر چھوڑتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ بھی اتنا بڑا الزام کہ جی فرحان یایا کے بھائی کو امانت اللہ نے وقبوٹ کی دو دکانے دی ہیں تو یہاں پر بات سمجھ نہیں آتی بڑا دکھ ہوتا ہے تو مجھے بھی دکھ ہوا اور میں بھی اس میں لگ گئی جستجو میں کہ جو میرا ریل ہیرو ہے فرحان یایا میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ فرحان یایا کو میں اپنا ہیرو مانتی تھی اور یہ ہیرو میں کب سے مانتی تھی جب زاکر نگر میں آگ لگی تھی اور اچانک میرے پاس ایک ویڈیو آئی تھی یوٹیوب پہ جس میں فرحان یایا دکھا رہے تھے تو میرا بڑا مجھے اچھا فیلنگ ہوئی تھی کہ یہ بندہ کیسے کس طرح دکھا رہا ہے کیسی آگ ہے لپٹے ہیں اور ایک ایسا سچ دکھا رہا ہے بس وہ دن آج کا دن پھر میں فرحان کو بہت زیادہ فالو کرنے لگ گئی فرحان کی چیزوں کو دیکھنے لگ گئی فرحان کہاں کہا جاتے ہیں پھر لگے پھر اس کے بعد این آر سی شروع ہوئی اور اللہ تعالی نے مجھے بھی ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی بنا دیا لیکن میں پھر بھی کہیں نہ کہیں فرحان کی بہت بڑی مرید بہت بڑی فین نہیں اور میں ہمیشہ اس اس میں رہتی تھی کہ ایک بار مجھے فرحان مل جائیں اور میں ان کے ساتھ سیلفی لے کر میں اسٹیٹس پر لگاؤں اور کہوں کہ دیکھو میں اپنے ہیرو کے ساتھ ہوں حالکہ ایسا نہیں ہو پایا اور وہ کب ہو پایا وہ ابھی انقریب جب ہم ایمز میں ایک سٹوری کر رہے تھے فرحان کے ساتھ کینسر کی تب مجھے وہ ان کے ساتھ ایک سیلفی لینے کا موقع ملا تو وہ پل اپنے آپ میں عجیب ہوتا ہے اور میں بہت مجھے یہ کہنے میں ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہوتی کہ میں فرحان یایا کی بہت بڑی فین ہوں دنیا میری فین ہے لیکن میں فرحان یایا کی بہت بڑی فین ہوں میں فرحان یایا کو دل سے پسند کرتی ہوں اس کو وہ چھوڑ کر ساری راست سڑکوں پر نیوز آپ کو دکھاتے پڑتے ہیں کیا ملتا ہے ان کو کچھ نہیں ملتا اپنی زندگی ہتیلی پڑھ لیتے ہیں ان کو بھی ایسی انگنت دھمکیاں ملتی ہیں کہ جان سے مار دیں گے یہ کر دیں گے تو کٹم اللہ ہے تو جہادی ہے تو آتنگوادی ہے لیکن اس کے باوجود فرحان پوری امانداری سے کام کرتے ہیں وہ کوئی اسٹری میڈیا والے تو ہیں نہیں کہ ان کو ہیوی اماؤنٹ پانچ لاکھ چھ لاکھیں بارہ لاکھ مل رہا ہوگا ایسا تو کچھ نہیں ہے جب فرحان یایا تک یہ بات پہنچی تو رات فرحان یایا نے لائف کر رہا وہ لائف دیکھنے کے بعد آپ یقین کرئے کہ اس لائف کو دیکھنے کے بعد میرا ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میرے دل کو ایسے کر کے نچوڑ رہا تھا وہ لائف میں دیکھ رہی تھی اور میں یہ دیکھ رہی تھی وہ فرحان یایا جو آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے وہ فرحان یایا جو آنکھ میں آنکھ ڈال کے سب سے سوال کرتا ہے گورمنٹ کو کٹیرے میں کڑا کرتا ہے آج وہ فرحان یایا اتنا کمزور ہو گیا اپنی بات رکھتے ہوئے وہ نظر نہیں ملا پا رہا تھا اور آنسو جو تھے اس کی آنکھ میں آتے آتی رک رہے تھے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دنیا کو دکھا ہے یا آپ لوگ اس کو دیکھیں کہ فرحان یایا اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ رو رہا ہے تو فرحان یایا نے اسکرین پر نظر نہ جمع کے لگتا ہے سائیڈ میں نظر جمع رکھی تھی اور اتنا شاندار لائی میں نے فرحان یایا کا لائی میں نہیں دیکھا کہ اتنا احترام اتنا یہ کہ مطلب وہ اس قدر زبردست طریقے سے بات کر رہے تھے اس قدر زبردست طریقے سے وہ عاصف محمد خان کے لئے احتراماً بات کر رہے تھے کہ بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی فرحان یایا ایک نیک خاندان کے ہیں بہت اچھی ان کی پرورش رہی ہوگی بڑے احترام سے انہوں نے بات کری اور یہاں میں عاصف صاحب کو بھی اپریشیٹ کروں گی کہ جو عاصف محمد صاحب کبھی بینہ گالی کے بات ہی نہیں کرتے ان عاصف صاحب نے کم سے کم اتنا تو کرا کہ جب انہوں نے فرحان یایا کو ٹارگیٹ کرا فرحان یایا پہ الزامات کی بارش کری اور ان کو یہ تک کہہ دیا کہ انہوں نے رشوت کے طور پر دو دکانے امانت صاحب سے لی ہیں تو یہاں پر کم سے کم عاصف صاحب نے ایک بہت اچھی بات کری کہ انہوں نے فرحان یایا کو ایک سنگل گالی نہیں دی یہ بہت اچھی بات ہے اپنے اندر لیکن سوال یہی اٹھتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ انفارمیشن نکالنے کی کوشش کری میں نے سوچا کہ بھئی میں معلوم کروں اپنے طریقے سے معلوم کرا کہ بھئی ہوا کہاں وہ دکانے کہاں ہیں تو بھئی معلوم چلا کہ فرحان یا یا تو اپنے اببہ کی اکلوتی اولاد ہیں میں اور زیادہ پریشان ہوگئے پھر وہ بھائی کون سا ہے جس کے بیٹے کو جو بھائی پیدا نہیں ہوا اور عاصف صاحب نے بیٹے کا بھی بیٹا پیدا کروا دیا یعنی بھتیجہ پیدا کروا دیا تو وہ بھتیجہ کہاں پر ہے اس کو تلاش آ جائے تو میں نے بہت تلاش آیا میں نہیں تلاش پائی اور آج جب میں نے پوری چھانبین کر دی تو پھر میں لائف پر آئی ہوں کہ عاصف صاحب آپ نے جو یہ الزام لگایا تھا یہ غلط لگایا تھا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ فرحان یا یا نے جو رات لائف کرا ہے اس کے بعد وہ بلک بلک کر رویا ہے وہ میرا ہیرو بلک بلک کر رویا ہے وہ اتنا درد میں تھا کہ زائر سی بات ہے جب آپ چور نہیں ہوتے اور سامنے والا آپ کو چور کہہ اور کہنے والا کون جو آپ کے فیملی میں جاتا ہو عاصف صاحب فرحان یا یا کی فیملی میں انوالو ہیں ان کے فادر کے کفن دفن میں سب سے آگے آگے رہے فرحان یا یا کی اکلوتی بہنتی جن کی شادی دس سال پہلے ہوئی وہاں بھی عاصف محمد خان صاحب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اگر کوئی ایسا بندہ آپ کو ٹارگیٹ کرتا ہے جو آپ کو جانتا ہو اور پھر ایک بہت ریپوٹیٹ پوزیشن پر ہو ایم ایل اے رہا ہو چار بار کا اور جس کو ہم لوگ اوکھلا کا شیئر کہتے ہوں وہ اگر اس طرح کسی ایسے بندے کو ٹارگیٹ کرے تو پھر دکھ ہوتا ہے اور فرحان کو بھی وہ دکھ ہوا اور لائف کے بعد وہ جو پھوٹ پھوٹ کر روئے ہیں تو ان کی ٹیم سے بھی فرحان کو سمالہ نہیں گیا وہ بہت بلگ بلگ کر رو رہے تھے کہ ان کو افسوس اس بات کا تھا اگر یہ لائف ان کے اوپر کوئی رسس والا بناتا تو چلتا کوئی دوسرا ایم اٹیوہ بناتا تو چلتا یہ لائف ان کے اوپر عاصف صاحب نے بنایا وہ عاصف صاحب جن کو ہمیشہ فرحان یائیہ نے اپنے چینل پر جگہ دی جہاں فراباد میں الیکشن ہوئے تھے آپ دیکھیں فرحان یائیہ کے چینل پر سب سے زیادہ عاصف صاحب نظر آتے ہیں کومیڈی کرتے نظر آتے ہیں بہت مزائیہ انداز میں نظر آتے ہیں لیکن یہاں سمجھ بھی نہیں آیا کہ عاصف صاحب کو وہ کون سے کچھے کان تھی جنہوں نے ان کو بھڑکایا فرحان یائیہ کے خلاف اور عاصف صاحب جو اتنے اونچے پد پر رہ چکے ہیں اور وہ ایک کیڑلا کے بی جے پی کے جو گورنر اگر آپ کو پتا ہو کیڑلا کے جو بی جے پی کے گورنر ہیں عاصف محمد خان ان کے سگے بھائی ہیں تو ان سے اتنی بڑی بلنڈر مسٹریک کیسے ہو گئے کہ انہوں نے بنا انپورمیشن کے اس الزام کو پبلکلی میڈیا کے سامنے آ کر بول دیا کہ فرحان یائیہ بیمان آدمی بھائی نہیں ہے تو بھتیجہ کیسے پیدا ہوا میں بھی پریشان میں نے کہا سوچ ہو سکتا ہے کہ بھاک بورڈ نے جو دکانے ہیں وہ زمین پہ تو نہ دی ہو مریک پر دی ہو میں نے مریک جانے کا پلان کرا میں نے منگل گرہ جانے کا پلان کرا میں نے سنیتا ویلیمز سے کال کری کہ سنیتا بہن تم تو آتی جاتی رہتی ہو انترکش میں بھئی مجھے بھی لے جاؤ ہم بھی فین فلوئنگ رکھتے ہیں اب ہمارے بھی لوگ چاہنے والے ہیں دنیا میں تو سنیتا ویلیمز تیار ہو گئی چلو بہن میں تمہیں لے جاؤں گی لیکن مدہ یہ اٹک گیا بھئی ہم نے تو کرونا ویکسینیشن لیا ہی نہیں ابھی موڈی جی ہمیں جانے نہیں دیں گے تو یہاں پر مدہ اٹک گیا نہیں تو آپ یقین کریے میں منگل گرہ پہ جا کر بھی معلوم کر کر آتی میں مریک پہ بھی جا کر معلوم کرتی کہ کہیں آیا وہ دکانے فرحان یائیہ کو انہوں نے امانہ صاحب نے کہیں مریک پہ تو الوٹ نہیں کر دی کہیں منگل گرہ پہ تو الوٹ نہیں کر دی کیونکہ زمین پہ تو مجھے وہ دکانے کہیں الوٹ ہوئی نظر نہیں آئیں کیونکہ فرحان کے بھائی نظر نہیں آتے فرحان کے بھتیجے پیدا ہی نہیں اس سوال ہی نہیں اٹھتا جب بھائی پیدا نہیں ہوا تو بھتیجہ کیسے پیدا ہو جائے گا تو منگل گرہ تک میں جا نہیں پائی فرحان مجھے اس بات کا زندگی بھر افسوس رہے گا کہ میں اپنے ریل ہیرو کے لیے پوری چھان بھی نہیں کر پائی نہیں تو میں تو پورے پلانیٹ میں جا کر گھوم گھوم کر آتی اور فرحان کو بے گناہ ثابت کر کے دکھاتی کہ ہاں فرحان کو دکان الورٹ نہیں ہوئی اس بات کا غم مجھے ساری زندگی رہے گا کہ میں نہ منگل گرہ پر جا پائی نہ میں پلانیٹ کے کسی اور گرہ پر جا پائی تو یہ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے کو ٹارگیٹ کرتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا ہمارا بندہ ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا ایک ایماندار پترکار ہے جس کو کھانے کی ہوش نہیں جس کو پینے کی ہوش نہیں جو اپنی راتیں کالی کرتا ہے یہ راتیں کالی ہی کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی اپنی فاملی کے ساتھ ایش کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ گپے مار رہے ہوتے ہیں ایسی میں کھلے ہوئے ہیں اے سی میں ایش کر رہے ہوتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں جگ رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے گھر میں ہوتے ہیں اس وقت ایک بندہ اور رات میں ایک شہنشاہ نکلتا ہے جس کو فرحان یایا کہتے ہیں وہ دکھاتا ہے آپ کو یہاں آگ لگ گئی وہ دکھاتا ہے یہاں پر یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ دکھاتا ہے یہاں پر یہ ہونے والا ہے وہ دکھاتا ہے یہاں پر پولیس یہ دادا گری دکھا رہے ہیں تو اگر ایسے ریال ہیرو کو کوئی ٹارگیٹ کرتا ہے تو یہ والی بات سمجھ نہیں آتی اور مجھے بہت دکھ اس بات کا ہے کہ فرحان یایا میرا ریال ہیرو ہے بہت عزت کرتی ہوں میں فرحان یایا کو بہت پسند کرتی ہوں وہ بات الگ ہے کہ میں ان کے چینل پر آتی ہوں یا نہیں آتی وہ بات الگ ہے وہ ہمارا آپس کا معاملہ کوئی مدہ ہوگا تو آئیں گے وہاں سے میرا کوئی نہیں ہے نہ میرا کوئی انٹرس ہے نہ ایمن رزوی کا فیس کوئی ایسا ہے کہ فرحان یایا کے فیس پر آئے گا پیج پر آئے گا یا یوٹیوب پر آئے گا تو ایمن نزوی چمک جائے گی یا دنیا دیکھے گی اللہ کا شکر ہے ایمن نزوی کی بھی کروڑوں میں فین فالوئنگ ہے بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں وہ بات الگ ہے کہ ہاں فیس بک پر مجھے کچھ لوگ دیکھتے ہیں لیکن فرحان یایا کی فین فالوئنگ بھی انٹرنیشنل ہے فرحان یایا بھی مسلمانوں کی رویش کمار سے کم نہیں مانے جاتے مسلمان سماج میں فرحان یایا کو وہی عزت ملتی ہے جیسے رویش کمار کو ملتی ہے فرحان یایا کی فین فالوئنگ بہت بڑی ہے اور فرحان یایا ہم یہ کہتے ہیں اور اوکھلا کے بہت سارے لوگ اوکھلا کی دو روٹی بینک ریحان بھی یہ میسیج مجھے دے رہا ہے آپ کے لیے کہ فرحان یایا we stand you ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ ہیں میں ایمن نزوی فرحان آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہوں جب بھی حقی بات ہوگی ایمن نزوی سب سے آگے ہوگی تو بس میں یہی کہوں گی کہ ایسے لوگوں کو اس طرح کے بیانات سے بچنا چاہیے ایسے لوگوں کو اس طرح جو کھلم کھلا allegation لگاتے ہیں اس طرح بچنا چاہیے کیونکہ آپ قوم کا ایک چہرہ ہوتے ہیں آپ ایک political leader ہوتے ہیں آپ کوئی گلی محلے کی کوئی ایسے عام سے آدمی نہیں ہوتے کہ آپ پبلک لی آکے کوئی بیان دے دیں کسی کو target کر دیں کسی کو allegate کر دیں تو عاصف صاحب آپ کو اس طرح کی بیان بازی کرتے ہوئے سو بار سوچنا چاہیے کہ آپ نے کیا کر دیا آپ نے دوسرے کی زندگی میں ہوئے کس نے درد بھر دے وہ already درد میں تھا لیکن کچھ نہیں ہوا لوگ ابھی بھی فرحان کے ساتھ we stand فرحان we stand فرحان کر رہے ہیں کہ فرحان واقعی بہت ایماندار ایک reporter ہیں بہت genuine بند ہیں جو اپنی رات کی نیند کی قربانی دے کر آپ کو آپ تک پہنچ کے آپ کی news کو international مدہ بناتے ہیں فرحان میں آپ کے لیے بس یہی کہوں گی last minute میں بس آپ کے لیے یہی share کہوں گی پتہ نہیں وہ آپ کی personality پہ اکاسی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے بس میں یہی کہوں گی کہ بلند رکھنا قدم اپنے نظر اپنی خیال اپنے نہ ڈگمگائیں قدم تمہارے کچھ ایسا رکھنا خیال اپنا تو فرحان ہم آپ کے ساتھ ہیں ٹینشن مت لیں آپ اسی طرح امانداری کے ساتھ سماج کی گندگی کو دنیا کے سامنے لاتے رہیں آپ اسی طرح پترکارتہ کرتے رہیں آپ اسی طرح لائب بناتے رہیں اور میری امید اور میری دعائیں آپ کے ساتھ میں چاہتی ہوں کہ فرحان یا یا ایک ایسا برانڈ بن جائے اور ایسا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی غیب سے مدد پہنچائے کہ فرحان کا اپنا ایک اسپریم چینل ہو جہاں فرحان دنیا کو دکھا رہا ہوں کہ ہاں اس کو کہتے ہیں پترکارتہ اس کو کہتے ہیں امانداری اس کو کہتے ہیں حق کا ساتھ دینا اس کو کہتے ہیں وطن پرستی اس کو کہتے ہیں اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہونا اس کو کہتے ہیں کہ پرورش کیا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وطن کیا ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ آئین کیا ہوتا ہے کیونکہ فرحان جو بھی کرتے ہیں تمام کا تمام سمیدھانک طریقے سے کرتے ہیں کوئی ایسی بات کوئی ایسی گالی گلوج بالکل نہیں ہوتا ان کے لائب میں کہ سامنے والا ہٹ ہو یا دوسرے کے مذہب کو ٹارگیٹ کرا جائے شکریہ اللہ افیز میرا لائب اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو پلیز آپ تمام کے تمام فرہان کو سپورٹ کریں فرہان کا ساتھ دیں اور کہیں کہ ہاں فرہان ہم آپ جیسے پترکار کے ساتھ ہیں اور میں فرہان کی سب سے بڑی فین ایمن رزوی فرہان کے ساتھ ہمیشہ تیار اور کھڑی ہوں میرا لائب اچھا لگتا ہے تو اس کو شیئر کریں میرے پیچ کو فالو کریں شکریہ اللہ حافظ اپنا دھیر سارا خیال لکھئے زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی پھر کسی مدے پہ پھر کسی ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ اسی طرح جڑیوی نظر آوں گی اللہ حافظ تمام لوگوں کو ایک بار پھر سترنگا سلام